اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کا علم حاصل کرنا اس لئے بھی ہمارے لئے اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسمائے حسنہ کا علم حاصل کرنے سے بندے میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا بندے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتِ علا کے بارے میں علم ہوگا یہ علم جتنا گہرا ہوتا ہے اللہ کی خشیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت در حقیقت یہ علماء ہی کے حصے میں آتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت علماء کے پاس زیادہ ہوتی ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس اللہ تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہونے کی یا اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا علم زیادہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا علم زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں علم زیادہ ہوتا ہے اور یہ علم جتنا مضبوط ہوتا ہے اور جتنا گہرا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی خشیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے تین صحابہ چاہتے یہ ہیں آپ کے عمل کو سن کر کے انہوں نے اسے کم محسوس کیا وہ لمبی حدیث ہے میں پوری تفصیلات آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا مقصد یہاں صرف اور صرف آپ کے سامنے اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنے کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو وہ جاگر کرنا ہے اس حدیث میں یہ بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کم عبادت کر رہا ہوں اور میری عبادت کو انہوں نے کم سمجھا ہے تو آپ کہتے ہیں واللہ انی لأخشاکم وعتقاکم للہ انی لأعلمکم باللہ وعتقاکم لہ کہ یقینا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں اور اسی وجہ سے میرے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا تقوی بھی زیادہ ہے اللہ تعالی کا تقوی اور بندوں کے دلوں میں تقوی اللہیت خشیت یہ صفت کب زیادہ ہوتی ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں علم زیادہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کا علم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اونچی اونچی صفات کا علم ہوتا ہے جتنا یہ علم گہرا ہوتا ہے اتنا ہی بندے میں اللہ کی خشیت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی خشیت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی بندے کے لیے یہ اہم ہے کہ بندے میں جب خشیت زیادہ ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ محبوب ہوگا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے